خدا ان کے باقلام میں سے عبرانیوں کے نام حقاقت اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت کی آخری تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اسی لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تا کہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں کیونکہ جو کلام فرشنوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدرہ ملا تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خدا مند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے وانوں سے ہمیں پایئے ثبوت کو پہنچا اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور ترہ ترہ کے موجزوں اور رون کو اس کی نحمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا باقلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باج جائے دے آمین میرے عزیزوں آج ہم خوبصورت موضوع کے متعلق سکھیں گے اور یہ موضوع ہے نجات سے غفلت موضوع کہا ہے جی نجات سے غفلت جب ہم موٹر وے پر سفر کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی سڑک ہے موٹر وے جب اس پر سفر کیا جاتا ہے تو اس پر سفر کرتے ہوئے مختلف اشارے ملتے ہیں جو سائن بورڈ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے آئیسہ چلیں آگے عبادی والا علاقہ ہے اب اپنی سپیڈ کو اور سنو کر لیں کیونکہ آگے آپ کیلئے خطرہ آپ کو رہاک ہو سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب کوئی شخص ان اشاروں کی پاس داری نہیں کرتا جب وہ شخص جو گاڑی چلانے والا ہے وہ غفلت بڑھتا ہے تو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑھتا ہے اکثر اوقات جو پولیس ہے موٹر وے پولیس اس کا چلان کر دیتی ہے اور اکثر اوقات اگر وہ اپنی سپیڈ کو سلو نہیں کرتا موٹر وے پر آپ نے سفر کیا تو مختلف جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر آگے پول آ رہا ہے یہاں پر سپیڈ سلو کر لیں یہاں پر دھوند ہوتی ہے یہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے جو سڑک ہے وہ سرپری ہوتی ہے جب کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا اور غفلت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غفلت کے باعث موت کے موہ میں چلا جاتا ہے آج کی تلاوت کردہ آیات جو عبرانیوں کے خاطر اس کا دوسرا بات اور پہلی چار آیات ہیں جب ہم قدامن کے پا کلام میں سے ان آیات مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں قدامن کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آج وہ قدامن کے کلام سے بھی واقع ہیں آج وہ جانتے ہیں کہ قدامن کا دن ہے آج وہ اس بات سے واقع ہوئے ہیں کہ آج قدامن کا کلام سنایا جائے گا لیکن وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں قدامن کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی زیافت کی اور جب کھانا پک کر تیار ہو گیا سب کچھ ریڈی ہو گیا تو قدامن مقدس میں لکھا ہے کہ جو بلائے ہوئے آئے تھے وہ نہ آئے تو قدامن کیا لکھا ہے اس نے اپنے نوکروں کو بیجا کہ جاؤ بزار میں جاؤ جو راستوں میں کھڑے ہیں ان سے جا کر بات کرو اور انہیں بلالاؤ تاکہ یہ کھانا جو تیار ہو چکا موٹے بیل جو زبا ہو چکے ہیں وہ اس میں شریک ہو سکیں قدامن کو اس میں کہا ہے کہ بہت سارے لوگ بھی نہیں آئے کوئی لاپروائی کر کے کسی اور طرف چلا گیا کسی نے اپنے کام کو کسی نے اپنے کھیت پیامیت دی قدامن کو اس میں کہا ہے کہ خدا ایسے وقت میں نراز ہوا اور جو بلائے ہوئے نہیں آئے تھے ان کو جب دیکھا کہ وہ نہیں آئے تو کلام نے کہا کہ اس نے جن کو نہیں بلائے تھا اپنے نوکروں کو بیجا اور کہا کہ ان کو بلالاؤ اور جب وہ آ کر شادی کی زیافت میں شریک ہو گئے بہت کیجئے گا مطیق انجیل اس کے چوبیس میں باپ میں ہمیں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ جن کو بلائے گیا تھا نہیں آئے اور جن کو بلائے گیا یا نہیں جو راستوں کے بزاروں کے موڑوں پر کھڑے تھے وہ آگئے وہ آگئے تو کلام نے لکھا ہے دعوت شروع ہو گئی کھانا شروع ہو گیا تو بادشاہ ہے اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہ جو شخص شادی کی زیافت میں آیا ہے یہ زیافت میں تو آگیا ہے لیکن اس نے پروپر طور پر خاص لباس یا شادی کا لباس ہوتا ہے صاف اور اجلے کپڑے نہیں پہنے تو بادشاہ نے کہا کہ میاں تو بغیر پشاہ کے کیوں شادی میں شریک ہوا کلام لکھا ہے کہ اس کا مو بند ہو گیا تو بادشاہ نے کہا اپنے نوکلوں سے اسے اٹھاؤ اور اسے باہر آگ میں پھینک دو اس آگ میں پھینک دیا گیا جو عدلیس اور اس کے فرشتوں کیلئے بنائی گیا تو کلامیم کو جسم نہیں کہا ہے کہ ایسا ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو بلائے بھی نہیں گیا اس کو دعوت نامہ بھی نہیں دیا گیا اور وہ اس جگہ پر آ بھی گیا ہے اب اس بچارے کا کیا قصور اسے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے شادی میں جانا ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں تھا لیکن میرے جیزے اس کا قصور تھا اس نے غفلت کی جب اسے پتا چل گیا جب اسے اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ مجھے شادی میں بلائے گیا ہے حالانکہ میں بلائے ہوا میں سے نہیں لیکن جب اس نے اپنی پشاک کو اور اپنے لباس کو درست نہیں کیا تو کلام نے کہا اسے بار آگ میں ڈال دیا گیا اکثر آج بھی بہت سرے مشیل اور ایماندار بھی ایسا ہی کرتے ہیں نجات سے واقف تو ہیں وہ خدا سے واقف تو ہیں لیکن اس کے لائق چال نہیں چلتے اور جب وہ اس کے لائق چال نہیں چلتے تو میرے سیزو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیہ کر دور نکل جاتے ہیں وہ بیہ کر کہاں نکل جاتے ہیں جی دور نکل جاتے ہیں اور جب بیہ کر دور چلے جاتے اور نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ببتسمہ لینے کے بڑے شکین ہیں اور جب ببتسمہ کی بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ ببتسمہ لینہ کیوں لگی ہے انہوں نے سیکھا بھی انہوں نے مسیح اس کو قبول بھی کیا لیکن جب قدامد میں چلنے کی بات آتی ہے جب قدامد کے ساتھ چلنے کی بات آتی ہے تو ان کی چال اور ان کا چال چلنجو ہے وہ اس کے لائق نہیں ہوتا مقدس پانوس رسول رومیوں کی قلیسیہ کے نام خط اور اس کے پانچوے باب میں یہ بیان کرتے ہیں قدامد کے قرام لکھا ہے رومیوں پانچ باب اس کی پہلی آیت قدامد کے قرام سے پڑھیں گے قدامد کے قرام لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راستباز ٹھہرے ایمان سے کیا ٹھہرے راستباز ٹھہرے تو قرام لکھا ہے اپنے قدامد یسو مسیح کے وسیلہ سے اپنے قدا کے ساتھ صلح رکھیں یہ صلح ہمیں دور بہا کر نہیں لے جاتی بلکہ جب ہماری کسی کے ساتھ صلح ہوتی ہے تو ہم اس کے گھر میں جانا بھی پسند کرتے ہیں ہم اس سے گفتگو کرنا بھی پسند کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ گزارا گیا وقت ہمیں خوشی فرام کرتا ہے لیکن اگر ہماری کسی انسان کے ساتھ صلح نہ ہو تو ہمیں اس کے ساتھ ایک منٹ گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے تو قلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم ایمان کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرے ہیں تو اپنے خدا کے ساتھ اپنے یسو مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں اور کیوں صلح رکھیں تاکہ ہم نجات سے غافل نہ رہ جائیں ہم نجات کے بارے میں غفلت نہ برد جائیں آج بہت ساری زندگیاں نجات کے بارے میں غافل ہیں ان کا خیال ہے یہ سمسی کو قبول کر لیا بہت سارے تو قبول بھی نہیں کرتے بہت سمسی کا خیال یہ ہے مسیح گھر میں پیدا ہو گئے ہیں ہمارا بچپر میں ببتسمہ ہو گیا تھا ہم تو نجات کی آفتہ ہیں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ سمسی کو قبول کر لیا ببتسمہ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں پانی میں گوتا لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہم جو مرضی کرتے پریں ہمیں ایک پرمنٹ مل گیا ہے جو مرضی کرتے پریں ہماری نجات جو ہے وہ ہم سے چھینی نہیں جائے گی بے شک میرے عزیزو ہماری نجات کو ہم سے چھین نہیں سکتا لیکن خداوں کی اکرام میں لکھا ہے مسیح سنکہ مقاشوہ کی کتاب اس کے باعث و باب میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے یہ سمسی کھل فاظ ہیں نجات تو ہم سے چھینی نہیں جائے گی کوئی انسان ہم سے چھین نہیں سکتا لیکن ہمارے کاموں کے موافق عجر بھی ہمیں دیا جائے گا پہلی آیت خداوں کی اکرام میں لکھا ہے اسی لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے عبرانیوں کے نام کا خط جو ہے یہ یہودیوں کی جماعت میں سے مسیحت کی طرف آنے والے لوگوں کو لکھا گیا جیسے آج کوئی مسیح کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے یا کسی دوسرے مذہب کا شخص مسیح ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کو زیادہ سکھانا پڑتا ہے ہاں جو مسیح خاندانوں میں پیدوں میں ہیں وہ تو بہت ساری باتوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی غیر مذہب سے آئے تو اس کو بڑا سکھانا پڑتا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی بات اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہے اور وہ مسیحت کو چھوڑ کر دوسری جانب جا سکتا ہے عبرانیوں کے نام کا خط جیسے ہم تاروت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ خط مصنف نے ان یہودیوں کو لکھا جو مسیح ہو چکے تھے ان مسیحوں کو لکھا جو یہودیت کو چھوڑ چکے تھے اور یہ خط انہیں اس لیے لکھا گا تاکہ وہ دل لگا کر اور زیادہ غور کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بہہ کر دور چلے جائیں آج بہت سارے اماندار بہت سارے مسیح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ کرسن تھا میرا دادا کرسن تھا میں چرچ میں جاؤں یا نہ جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں خدا سے دعا کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خدا کے ساتھ رشتہ اچھا یا مضبوط ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے میں گھر پر ایک بہت بڑی سلیم اپنے کمنے میں لگا رکھی ہے میں کلام مقدس کو جانتا ہوں تھوڑی بات کبھی خدا کے خادم آئے تم سے بات بھی کر لیتا ہوں بحث بھی کر لیتا ہوں لیکن کلام لکھا ہے کہ ہمیں اور دل لگا کر گوھر کرنا چاہیے یہ آج کے دور میں گوھر کرنا کام ہو گیا ہمارے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں ٹیلی ویزن چل رہا ہے اس پر مسیح گھیت آ رہے کلام سن لیا بس بہت سارے لوگوں سے پوچھے آپ چرچ نہیں آئے وہ کہاتے ہیں جی بس ٹی وی پر کلام آ رہا تھا سن لیا پوچھا جائے آپ پرسش پہنچ سا نہیں لیتے پوچھا اب ٹی وی پر پرسش سن لیتے ہیں میرے جیزو جب ہم کسی جگہ پر موجود نہیں جسمانی طور پر موجود نہیں ہم کیسے اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں چرچ خدا کا گھر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس جگہ پر بیٹھ کر ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھ کر ہم ایک عبادتی محور میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان اور ہمارا غور کلام کو سننے کے لیے اور اس کی تیاری کی جانب ہوتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر ایسا نہیں ہوتا شاید آپ اگر کوئی خاتون ہے وہ اپنے گھر کے کام کرتے کرتے اگر اس کو آواز آئی کہ کلام شروع ہونے لگا ہے تو اپنے کام چھوڑ کر بغیر کسی ہی لوجت کے وہ ٹی وی کے آگے آ کر بیٹھ جائیں گے ریڈیو کو سننا شروع کر دیں گے موبائل پر کلام سننا شروع کر دیں گے بہت سارے مسیحوں کی آج یہی بات اور یہی جواب آتا ہے کہ جی چرچ کیا آنا کلام تم ہر روز سنتے ہیں ٹی وی نے بڑا بڑی روشنی کر دی ہے میرے جیزو کلام لکھا ہے جو باتیں تم نے سنی ان پر دل لگا کر گوھر بھی کرو تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جاؤ آج جتنا ٹی وی آ گیا جتنا کلام میں ترقی ہو رہی ہے اس قدر زیادہ مسیح جو ہے اور مسیح کا کلام جو ہے وہ خراب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے لوگوں نے کلام کو جس میں جیسے لکھا کہ اپنے کانوں کی خجلی کے باعث نئے نئے استاد گھر لی ہیں اگر چرچ میں پادری صاحب کسی بات سے روکتے ہیں تو وہ اس چرچ کو چھوڑ کر دوسری کلیسیا کو جائن کر لیتے ہیں پادری صاحب میں کسی غلط بات سے روکا پادری صاحب سے نراز ہیں کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں بلانا شروع کر دیں گے جو ان کے دل کی خواہش کی مطابق ان کو باتیں بتانا شروع کرے کلام لکھا ہے جو باتیں تم نے سنی ان پر غور بھی کرو تاکہ بہہ کر دور نہ نکل جاؤ آج بہت سارے مسیح بہہ کر دور نکل گئے ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدرہ ملا فرشتوں کی معرفت جو کلام کیا گیا گزشتہ اتوار میں فرشتوں کے بارے میں علم الفرشتگان کی تو اسی بات کی اس میں سے میں سیکھا کہ فرشتے کیا ہیں وہ کون سے کام کر سکتے ہیں وہ کون سے کام نہیں کر سکتے کلام مقدس بھی فرشتوں کی معرفت دیا گیا اس سے پہلے کہ نبی ہوتے اس سے پہلے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں خدا اپنے فرشتوں کی وسیرہ سے ہم کرام ہوتا صدوم اور امورہ کے واقعے میں ہمیں فرشتگان نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر قرآنِ اہدنامہ میں اور نئے اہدنامہ میں فرشتگان کی معرفت کلام دیا گیا اور قدام کے کلام میں کیا لکھا ہے ابراہ نے کیا لکھا ہے تو اس کا پہلا بات اور اس کی ساتھیں آیت میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں وہ اپنے فرشتوں کو کیا ہوائیں اور اپنے خانموں کو آ کے شولے بناتا ہے فرشتوں کی معرفت یہ کلام لوگوں تک نبیوں تک پہنچا اور قلام لکھا ہے کہ کلام جو فرشتوں کی معرفت دیا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا نو کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کو کم دیا اپنے بندہ کی معرفت کہ ہر شخص اپنی بدی سے باز آئے اور وہ اپنے برے کاموں کا ترک کرے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ زمین کو پانی سے تباہ کر دے گا نو منادی کرتا رہا ساتھ ساتھ وہ کشتی بھی بناتا رہا لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ ماری نو کے ساتھ باقی زندگیاں جو بچ گئی ہمیں خدا ان کے کلام میں عمرانیوں کے خواب میں بھی ان کا سکر ملتا ہے اور اسی طرح پدائش کی کتاب میں بھی ملائے گئے تھے باقی ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی کیونکہ ان کی نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ انہیں ملا اور وہ گناہ اور وہ قصور جس میں وہ گرفتار تھے اور وہ گناہ جو وہ کر رہے تھے ان کا بدلہ انہیں ملا آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں نہیں جاتا میں کلام کو نہیں پڑھتا میں کلیسیائی رفاقت جس کا ہم رسولوں کے عقیدہ میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم پاکل یا کلیسیہ پر اور اس کی رفاقت پر یقین رکھتے ہیں اگر کوئی کلیسیہ میں جا کر کلیسیہی رفاقت پر یقین نہیں رکھتا تو میرے عزیزو کلام لکھا ہے کہ جو کلام فرشتوں کی معرفت دیا گیا ہے جب وہ قائم رہتا ہے تو ہر قصور اور ہر نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ اس زندگی کو دیا جائے گا آج بہت سارے لوگ کلام سے دور ہو گئے غفلت ان کی زندگی میں آگئی اتوار کو بہنیں وہ اپنے کام کرتی رہتی ہیں بھائی شاید سوئے رہتے ہیں اتوار کا دن سب سے فیورٹ مسیحوں کا دن ہے جس دن وہ شادی بھی رکھ لیتے ہیں جس دن وہ سالگیرہ بھی کر لیتے ہیں جس دن وہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن چرچ نہیں آتے میرے عزیزو اگر آپ نافرمانی کریں گے اور اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے کاموں کے مرتقب ہوں گے اور ایسے قصور کریں گے تو کلام ان کو اسم لکھا ہے کہ ٹھیک ٹھیک بدلہ اس زندگی کو دیا جائے گا پرانے ایڈراما میں ہمیں سبت کا ذکر ملتا ہے اور کلام میں کیا لکھا ہے یاد کر کے سبت کے دن کو کیا مانا پاک مانا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اطوار سبت نہیں وہ بالکل نہیں ہے کیونکہ ہفتے کا دن جو ہے وہ سبت کا دن ہوتا ہے مسیحوں کے لیے ہر دن ہر وقت اور ہر گھڑی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے کیونکہ اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پہلے اس سے پہلے خدا کے کلام میں انسانوں کو بیٹے اور بیٹیاں کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا تھا کیونکہ خدا کے ساتھ اس وقت جو رشتہ تھا وہ ایک انسان کا اور خدا کا رشتہ تھا لیکن یسیح مسیح کے بعد اب ہم اس کے بیٹے ہیں اب اس کی بیٹیاں ہیں اور مسیح اس نے کیا کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گی وہ تمہارے لیے وہ جائے گا جو کچھ جب بھی مانگیں گے وہ ہو جائے گا یعنی ہر وقت ہر صبح ہر شام ہر سپہل ہر رات جب ہم سونے لگتے ہیں ہمارے لیے وہ پاک اور مقدس وقت ہونا چاہیے جب ہم اپنے خدا ان کو یاد کرتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے ہم نے اتوار کا دن بھی چھوڑ دیا اور اب تو پہلے پہلے کہا جاتا تھا بہت سارے مسیحوں کے بارے میں کہ جیئے عید والے دن چرچ میں آتے ہیں میں اپنی کلیس سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عید والے دن بھی چرچ نہیں آتے کیوں ایسا ہے کیونکہ ہم نجات سے غافل ہو گئے ہم اس راہ سے دور ہو گئے اور ہم بہ کر دور نکل گئے ہیں لیکن کرام کیا کہتا ہے تیسری آدمی نے کہا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ ہم اس نجات سے غافل ہیں ہمیں نہیں پتا تو ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں آج سے دو ہفتے پہلے ہمارے بیٹا ہے جو اب دی جائے اس نے مجھ سے سوال کیا اس نے کہا چاچو بتائیں آپ ہمیشہ کلام میں سکھاتے ہیں کہ جو شخص مسیح یسو پر ایمان نہیں لائے گا جو جس نے یسو پر ایمان نہیں رکھا وہ تو آگ میں جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے کلام سنا ہی نہیں ان کا حال کیا ہوگا تو میں نے اس کو بتایا بیٹا اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جو دور آ گیا ہے اب تو کہیں ٹی وی بھی چلنا شروع ہو گیا ریڈیو پر انٹرنیٹ پر کلام مقدس نظر آتا ہے آپ ایک بٹن کو دبائیں کوئی بھی مسئلہ لکھے انٹرنیٹ پر جو اسعمال کرتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو سارے جواب مل جاتے ہیں تو وہ بھی بچہ پڑھا لکھا ہے پانچ لی چھٹی کلاس میں بڑھتا ہے تو میں نے اس کو بتایا ہے بیٹا اب کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا ہاں اگر کوئی خدا کے سامنے جا کر کہے گا تو خدا بلکل اس کو بتائے گا اور اس کی زندگی اسے نکھائے گا کہ دیکھ فلا وقت میں تیرے گھر کے پاس عبادت ہو رہی تھی تو نے سنا اور تو خدا کو ٹکرا دی ٹکرا کر دوسری طرف چلا گیا خدا اس کو بتائے گا کہ دیکھ اس وقت فلا جگہ پر دعا ہو رہی تھی تو نے اس دعا کو سن کر اپنے کام کو جاری رکھا کلام لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے چرچز ہر جگہ پر بنے ہیں عبادت ہر جگہ پر ہو رہی ہے اگر اب بھی کوئی شخص کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے وہ ایسی کلیسیا سے رابطہ کرے جو کلام کو جو سچائی کے ساتھ سناتے ہیں کیونکہ کلام لکھا ہے کہ نجات سے غافل رہ کر غافل لفظ جو ہے اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایک شخص وہ ہوتا ہے جو سو رہا ہوتا ہے اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو سو نہیں رہا ہوتا بلکہ دھونک کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ تماشا کر رہا ہوتا ہے جو سویا ہوا شخص ہے سیانی لوگ کہتے ہیں جو سویا ہوا شخص ہے اس کو تو اٹھایا جا سکتا ہے اس کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو ڈھونک کر رہا ہے اس کو کبھی بھی جگایا نہیں جا سکتا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نجات یافتا ہیں جو نجات سے واقف ہیں جو مسیح یسو سے واقف ہیں جو اس کے صلیبی کفارہ سے واقف ہیں لیکن وہ غفلت کا شکار ہیں عبرانیوں کا مسلم بیان کرتا ہے اتنی بڑی نجات سے رافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اور لکھا ہے جس کا بیان پہلے خداوند کی وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ہے اس ثبوت کو پہنچا سب سے پہلے نجات کے بارے میں خداوند خدا نے بتایا اور کہاں پر بتایا قدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب جب ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں میرے ساتھ نکالیے گا قدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں جہاں پر خدا نے آدم اور ہوا کو سزا دی اور اسی جگہ پر نجات وہندہ کا وعدہ کیا گیا قدام کے کلام میں لکھا ہے جب قدام قدانے سام کو سزا دی تو کلام میں لکھا ہے قدائش کی کتاب تین باب اور پندرمی آیت میں میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا تو کیا کہتے گا اس کی ایڑی پر کٹے گا ابلی سے سام سے کہا جا رہا ہے قدانے نجات دہندہ کا وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا ڈالوں گا عداوت ڈالوں گا وہ یعنی جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا ابلیس نے کوشش کی کہ وہ یہ سمسی کو کٹے اور وہ کسی حد تا کس میں کامیاب بھی ہو گیا اس نے کٹا وہ اس کو موت تک لے گیا وہ مر گیا لیکن کلام نے کیا لکھا ہے مر گیا اور تیسے دن مردوں میں سے کیا ہو گیا زندہ ہو گیا جی اٹھا ابلیس نے کوشش کی لیکن جب یہ سمسی زندہ ہوا نجات کا کام مکمل ہوا اور ابلیس کا سر کچھل دیا گیا کلام لکھا ہے جس کا بیان پہلے خداون کی رسیدہ سے ہوا اور سننے واروں سے ہمیں پایا اس ثبوت کو پہنچا اس کے بعد جو سننے وارے تھے وہ کون تھے وہ شاگرد ہیں جن کا ذکر ہمیں امار کی کتاب میں ملتا ہے شاگردوں کی گواہیوں کو جب ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں ہم نے خداون کے کلام میں امار کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہنا اور پترس جب انہوں نے جنم کے لنگڑے کو ٹھیک کر دیا تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا کہ تم نے ثبت کے دن کس کام کو سر انجام دیا انہوں نے کہا تم یہ کام جو کرتے ہو یہ کس کی حکم سے کرتے ہو کس نے تمہیں اجازہ دی تو پترس نے ثبوت دیا گواہی دی اس نے کہا وہی یسوع جسے تم نے قتل کروایا اور خدا نے اسے زندہ کیا ہم اسی کے نام سے ان کاموں کو کرتے ہیں سب سے پہلے خدا نے گواہی دی پرانے ایدنامہ کے اندر پیدائش کی کتاب میں خروج کی کتاب میں اور اس کے بعد انبیاء کے صحائف میں خدا نے نجات دہندہ کو بھیجنے کا وعدہ کیا اب اگر کوئی پیدائش کی کتاب کو پڑھ کر پرانے ایدنامہ کو پڑھ کر بھی وہ نجات سے واقف نہیں ہوتا تو یہ اس کا خود کا قصور ہے اور اس کے بعد رسولوں کی گواہی جب وہ پالوس کے بارے میں ہم خدا ہم کی اکلام میں پڑھتے ہیں جب وہ اگریپا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اگریپا نے کہا ہمیں بھی بتا تو کیا کام کرتا ہے ہمیں بھی بتا کہ تو کیا مونادی کرتا ہے اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک مسیح یسو کے بارے میں بتایا تو اگریپا نے اسے کہا کیا تو ان تھوڑی سی باتوں سے ہمیں مسیحی کر لینا چاہتا ہے ہمیں اپنے جیسا کر لینا چاہتا ہے تو پالوس جو نجات کی خوشخبری دے رہا تھا اس نے کہا کیا صرف تم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بیڑیاں میں نے پہنی ہیں یہ بھی نجات کی خوشخبری کو سنڈے کے بعد تبدیل ہو جائیں آج اگر ہم نجات کے کلام کو سننے کے بعد غفلت کا شکار ہیں سو جاتے ہیں خداون کو وقت نہیں دیتے خداون کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں گزارتے تو میرے عزیزو اب وہ وقت جو آنے والا ہے جب مسیح یسو اپنے فشتوں کے ساتھ بعدوں پر آئے گا اس وقت ہمارا کوئی بھی بہانہ ہمارا کوئی بھی ہیلا جو ہے اس کے سامنے نہیں جل سکے گا پرانے اجنامہ کی امانداروں کے ساتھ نجات اندہ کا وعدہ کیا گیا آج وہ یہودی جو مسیح یسو پر ایمان نہیں لاتے ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے پاک صحائف میں لکھا گیا تم یسو پر ایمان نہیں لائے اور میں اور آپ جنہوں نے یہ سمسی کے بارے میں سن رکھا ہے میرے اور آپ کے خراندان کے لوگ جو آج نجات سے غافل ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا برکرام امریکہ ہے کہ نجات سے غافل رہ کر ہم بچ نہیں سکتے چوتھی آیت میں خدا ہم کے کلام لکھا ہے خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے موجزوں اور غلق اس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی یعنی یسو مسیح کی گوہی دیتا ہے شاگردوں کو جو موجزات کی قدرت خدا ہم نے دی وہ اس لیے تھی تاکہ یہودیوں کے لیے نشان ہو کیوں یہودیوں کے لیے نشان ہو کیونکہ سشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی نبوت کرتا ہے تو جو بات وہ کہتا ہے وہ سچی ثابت ہونی چاہیے ورنہ وہ نبی گستاق ہے اور اسے قتل کر دیا جائے گا تو خدا نے شاگردوں کو خدا نشان کی شاگردوں کو جو موجزات کی قدرت ملی اور نشان اور عجیب کاموں کا اختیار انہیں دیا گیا وہ اس لیے تھا تاکہ لوگ یسو مسیح کی طرف آئیں باقی لوگ کس کی طرف آئیں یسو مسیح کی طرف آئیں اور نجان کو حاصل کریں آج بھی موجزات ہو رہے ہیں آج بھی تبدیلی آرونما ہوتی ہیں آج بھی یسو کے نام سے بدروہ نکل جاتی ہیں آج بھی اگر موجزات کو دیکھ کر آج بھی اگر ان بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر آپ نجات سے غافر رہ جائیں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے اس وقت جو وقت آنے والا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ خداون میں تو جانتا ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرے عزیزو یہ دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ بھی اس بات کو ذائر کرتی ہیں کہ اب وقت ہے کہ ہم نجات دہیں گا مسیح یسو پر ایمان لائیں کیونکہ جو کچھ مسیح یسو نے کہا تھا وہ پورا ہو رہا ہے آخری وقت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اگر ہم آج بھی ایمان نہیں داتے ہم نجات یافتہ ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے اور اس راہ پر جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم نہیں چلتے تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی بچے نہیں سکیں گے خدا ہم کے قرآن میں لکھا ہے غریب لازر کی کہانی اور امیر شخص کی کہانی سے ہم واقف ہیں